دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم الیکٹرونک سینگنیچر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے الیکٹرونک سینگنیچر عام حالات میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑھتے رہتے ہیں کہ خصوصا جب ہم نے آن لائن کسی کو کوئی ڈاکومنٹ بھیجنے ہو یا ان کی کوئی ویریفکیشن کرنی ہو تو اگر ہمارے پاس ڈاکومنٹ اگر ہمارے پاس سینگنیچر نہ ہو تو ہمیں مسئلہ بنتا ہے تو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں تین طریقے بتاؤں گا جیسے ہم الیکٹرونک سینگنیچر کریئٹ کرنا سیکھیں گے اور ان کو ہم ملٹی پر ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتے ہیں ان کو فیوچر یوز بھی فیوچر یوز کے لیے بھی ہم ان کو سیف کر سکتے ہیں تو سب سے سان طریقہ جو ہے وہ ہم کر لیں گے وان نوٹ ایپ اپلیکشن وان نوٹ جب آپ کے پاس وینڈو اگر ٹین ہوگی وینڈو ٹین ہوگی تو یہ جب بھی آپ میکروسافٹ آفز انسٹال کریں گے تو یہ وان نوٹ ایپ آپ کے پی سی میں انسٹال ہوگی تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے انسٹال کریں گے ایک ہم پی ڈی ایف کے تھو کریئٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور تیسرا ہم جو ہے وہ پینٹ کے ذریعے سگنیچر ڈیجیٹل سگنیچر کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں وان نوٹ اپلیکشن جو ہے وہ اوپن کر لوں گا دکھا دیتا ہوں کہ جو ہی آپ کے پاس وان نوٹ اپلیکشن ایپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ میکروسافٹ آفز میں موجود ہوتی ہے اب یہاں پہ سرچ بار میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گی یہاں پہ ہم نیس ایڈ نیو پہ کلک کر دیں گے یہ پلس پہ سائن کریں گے تو یہ نیو جو ہے وہ ہمارے پاس پیج ایک اوپن ہو جائے گئے میں فالحال نیو سیکشن اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ نیو سیکشن ہمارے پاس آگے آج کی ڈیٹ ٹائم اور یہ سارا رہا ہے میں یہاں پہ ایس ای جی این ای ٹی یو آری سگنیچر لکھ دیتا ہوں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ جو میرے پاس اوپر ٹیب آ رہے ہیں فیل ٹیب ہوم انسٹ اور ڈرا میں چلا جاؤں گا ڈرا میں ڈرا میں یہاں سے میں کوئی ایک پین جو ہے وہ یہاں سے کر لوں گا پین کی آپ تھکنس جو ہے یا اس کا کلر وہ یہاں سے چینج کر سکتے تو میں یہاں سے کوئی ایک جو ہے وہ کر لیتا ہوں یہ پہلے والا جو بلیک پین ہے یہ پوائنٹ تھرٹی فائی میلی میٹر اس کا ٹپ ہے اس کا بھی وہ یہ ہے یہ مختلف پرن ہے اس کا تھوڑا اور بھی ہے تو میں فیلال یہ جو ریڈ ہے اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا پوائنٹ فائیو ہے تو یہ تھوڑا اور بھی تھوڑا جو ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوگا سگنیچر کا تو میں کیا کروں گا میں پہلے والا جو ہے ڈرا میں پہلے والا جو ہے یہ آسان کر لیتا ہوں یہ بہت بریق ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں ابھی میں یہاں سے موز سے آپ نے سگنیچر یہاں پہ خود مجھے ڈرا کرنا پڑیں گے یہ آپ نے تھوڑے پریسائز طریقے سے کرنے ہے تو میں یہاں اپنے سائن کر سکتا ہوں یہاں میں اے میں اپنے نام کے بنا رہا ہوں اس طرح کر کے آپ بنا لیں گے یہ ایک قسم کے میرے الیکٹرونک سگنیچر بن گئے اگر آپ تھوڑے اور بھی اگر موز پہ آپ کا کنٹرول زیادہ ہوگا تو آپ تھوڑا اور بھی بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں میں ایک اور سیکشن میں ٹرائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اب بھی میں یہاں پہ جو ڈرا کرنے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑا موز کو پریس کرنا ہے ہولڈ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ زیڈ لکھ لیں گے یہ آئی تھنک تھوڑے بہتر ہیں حضمت اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا رانہ جو بھی آپ کا نیم ہوگا آپ اس حساب سے سگنیچر جائے ہیں وہ ایسے بنا لیں گے تو آئی تھنک یہ ایک ملہ جلاب کے پاس ڈیزائن بن جائے گا اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میں نے وہ کیا لکھنی ہے یہاں پہ میں نے اب ٹیکس لکھنی ہے تو میں یہاں پہ اس آئی جی ان ای ٹی یو آر سگنیچر لکھ دیتا ہوں ہم میں نے کیا کرنا ہے جب یہ میرے پاس بن گئے ہیں تو میں ان کو کہیں بھی سیو بھی کر سکتا ہوں موو بھی کر سکتا ہوں کسی اور جگہ پہ بھیج بھی سکتا ہوں یہ میں نے پہلے بنایا تھا یہ بھی ایک والیڈی بنے ہوئے ہیں یہ بھی بنے ہوئے ہیں یہ بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ آئی ٹھنک جو ہے وہ تھوڑے بہتر ہیں تو ہم کیا کریں گے میں ان کو سب سے پہلے تو ایسے کر لوں گا سیلیکٹ میں اس کو کر لوں گا کاپی اور میں مارکرو ساپ ورلڈ اوپن کر لوں گا یہاں پہ سگنیچر آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ ان کو کر دوں گا پیسٹ تو یہ دیکھی آ چکے ہیں میں یہ سگنیچر جو آلڈی آ چکے ان کو ہٹا دیتا ہوں اور یہ سگنیچر میرے بن چکے ہیں یہ دیکھیں زبردار ان کو آپ چھوٹا بڑا یہاں پہ کر سکتے ہیں اور ان کو فیوچر یوز کے لیے ایک ایمیج بن چکا ہے میں یہاں پہ ان کو سیو ایس کر لیتا ہوں یہ چونکہ پیچر بن چکی ہے میں اس کا نام لیکھ دیتا ہوں سگنیچر کر لیتا ہوں ڈیسٹ آب سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سیو کر لوں گا اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ ایک تو میرے پاس یہ تو ون نوٹ میں یہ میرے پاس فیوچر میں بھی میں ان کو کہیں بھی اگر میں نے ان کو استعمال کرنا ہو تو میں کر سکتا ہوں ڈیٹ اور ٹائم اگر مجھے نہیں چاہیے ہو ہمیں نہیں چاہیے ہو تو یہاں سے میں کیا کروں گا میں اس لیت اور ٹائم کو سیلیکٹ نہیں کروں گا میں یہاں سے صرف سگنیچر کر لوں گا اور ان کو میں یہاں سے کہیں بھی موو کر سکتا ہوں یہ باری باری بھی ہو سکتے ہیں سارے ایک بھی ایسے ہو سکتے ہیں یہاں سے یہ جب فور ہیڈڈ ایرو بنے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ موو ہو گیا اب ان کو میں الگ بھی کافی کر سکتا ہوں میں ان کو کر لوں گا کنٹرول سی کافی کر لوں گا اسی طرح یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اس طرح کر دوں گا تو یہ سمپل میرے سگنیچر بھی آ جائیں گے ان کو میں اسی طرح سیف کر سکتا ہوں میں یہاں سے ان کو کر لیتا ہوں یہ اب موو ہو چکے ہیں موو انہوں کے بعد جب میں رائٹ کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں پین پر اپٹیز آ گئی ہیں یہاں پہ اوٹلوک پین پر اپٹیز میں جا کے میں کیا کر دیتا ہوں ان کو ریڈ کر دیتا ہوں اور ان کو تھوڑی موٹائی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ زبردست ایک ہو گیا ہے اب اگر میں کر دوں گا اس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کروں گا تو پین پر اپٹیز میں جا کے میں ان کی موٹائی بھی بڑھا سکتا ہوں اور بریق بھی کر سکتا ہوں یہاں سے میں کوئی اور کلر جو ہے فرق کرو میں ییلو کر دیتا ہوں روکے کر دیتا ہوں اس طرح یہاں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان کے یہ جو سگنیچر بنے ہوئے ہیں ان کے رائٹ کلک کر کے یہاں سے ان کے کلر بھی بدل سکتا ہوں ہائی لائٹر کر دیتا ہوں اور میں اس کو ہائی لائٹر تھوڑا یہ کر دیتا ہوں روکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں باقی ان کو کاپی کرنے کے میں نے طریقہ آل ایڈی آپ کو بتا دیا اس کو یہاں پہ لے کے چلے جائیں ان کو سیمپل کاپی کریں آپ نے ڈاکیومنٹ اوپن کریں اور اس کو میں ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ کنٹرول وی کر دیں تو یہ وہی سائن آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل طریقہ تھا کس کا کہ ہم نے ون نوٹ میں جو اپنے ہیں وہ سگنیچر بنائے ہیں اور ان کو میں یہاں سے سکرین شارٹ بھی لے سکتا ہوں کہ میں شیفٹ ونڈو لوگو کی اور ایس پریس کروں گا تو یہ جو ہے سنائپنگ ٹول اس ونڈو ٹین میں تو یہ سنپ اینڈ سکیچ ہے اس طرح کر لوں گا یہ بن جائے گا اب میں کیا کر لوں گا اس کو اس کو میں یہاں پہ کنٹرول وی کر لوں گا اور یہاں سے اس کو میں سیو ایس کار کے پی ڈی ایف اور سارا وہ سیو کر سکتا ہوں ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اب ون نوٹ میں آپ کے پاس اپن ہے یہاں پہ آپ اسی کو جو ہے وہ پینٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں پینٹ میں لے جانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ اپن کر لوں گا پینٹ اور اپن پینٹ میں لے جانے کے لیے میں کیا کروں گا پیسٹ فرام اوپن اوپن کیا کرنا ہے ہم نے وہ سگنیچر اوپن کرنے ہیں سگنیچر اوپن میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے میں ان کو کراپ بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے اگر اس کا تھوڑا اور جو ہے وہ کرنا ہو تو یعنی یہ سگنیچر وغیرہ یہ سارے اگر میں نے لاکھ کرنے ہو تو یہاں سے بھی میں کر سکتا ہوں آپ کو پتا ہوگا یہاں سے میں فری والا یہ کر لیتا ہوں اور میں اس کو کیا کر دوں گا یہاں سے مجھے اس کو الگ کرنا ہے یہاں سے میں کر لوں گا یہ ہو گیا اور یہ میرے سگنیچر الگ ہو گیا تو یہ مختلف طریقے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ایک ہو گیا جی اب میں اس کو یہاں پہ ایسے ڈیلیٹ کر دیتا اور ختم کر دیتا ہوں دوسرا میرے پاس یہ پینٹ اپلیکیشن اوپن ہے تو دوسرا طریقہ ہے پینٹ والا میں 3D پینٹ میں چلا جاؤں گا لیکن اس کو میں سیو نہیں کرنا چاہتا فیلال تو 3D پینٹ جو ہے وہ میں سب سے پہلے اوپن کر لوں گا 3D اوپن کرنے کے لئے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ میں احفظ کر اس کو نو 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 یہ سارا دو ناٹ سیو کر دے تو یہاں پہ میں پینٹ اوپن کر لوں گا ابھی ہم سگنیچر کرنے کا دوسرا طریقہ سیکھ رہے ہیں یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ میں آ جائیں گا نیو پہ نیو پہ یہ میرے پاس آگیا میں یہاں سے پین لے لوں گا اب میں یہاں سے خود ہی ٹائپ کروں گا لکھوں گا ایسے لکھتا جاؤں گا یہ جب لکھا جائے گا یہ ایسے اس سے تھوڑے خوبصورت سائن ہے ایسے کر لوں گا اب میں میں کیا کرنا ہے تو مجھے یہ چاہیے اس کو میں کراب کرنا ہے یا میں نے اس کو سیو کرنا ہے تو میں یہ کراب کر لوں گا کراب کرنے کے لئے اس کو میں ایسے کھینج لوں گا تھوڑا اس کو بھی ایسے کھینج لوں گا Right یہ جب کرا میرے پاس ہو گیا تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے save save کرنا ہے یہ تو یہ magic select بھی بن سکتا ہے یہ magic select پہ click کریں گے تو تب بھی یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے کیا کرنا ہے میں یہاں سے اس کو save کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگیا menu menu میں ہم اس کو کر لیں گے save as save as ہم نے image کرنا ہے یا کیا کرنا ہے ہم نے اس کو as image save کر لیں گے اور یہاں پہ بھی میں اس کا نام desktop signature s i g n a t u r e signature to رکھ دیتا ہوں اور desktop select کر کے ok کر دیتا ہوں اور ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے میں اس کو minimize کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ جو پہلے signature ہیں اور یہ جو ہیں جو میں نے ابھی بنایا یہ آ چکے ہیں میں paint دوبارہ open کر لوں گا اور یہاں سے ہمارے پاس یہ سارے اس کے color بھی ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو یہاں سے شروع سے یہ ان کو color کو بدلنا ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے جب ہم signature بنانے لگیں گے تو یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی thickness وغیرہ control کر سکتے ہیں تو یہ ایک دوسرا طریقہ تھا simple کیا کرنا یہاں سے آپ بورچ لے لیں گے draw کریں گے اور آپ کے signature بن جائیں گے ان کو کراپ چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو desktop کی اوپر save کر لیں تو یہ ہمارے پاس کتنے طریقے بن گئے دو اب ہم تیسرا طریقہ سکھیں گے تیسرا اور آخری طریقہ یہ میرے پاس already طریقہ آ چکا ہے میں اس میں میں نے already ایک signature جو پہلے وہ paste کی ہوئے تھے جو paint والے ہمارے تھے یہ جو ہم نے یہاں پہ بنایا تھے یہاں پہ آ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس export کر دیں یعنی one note والے ہم PDF کے طور پہ بھی یہاں پہ save کر دیتے ہیں یہ میں PDF کر لیتا ہوں اور یہاں سے export کر دوں گا تو یہ میرے signature کون سے بن جائے گا پہلے ہی فائل پڑی ہے میں اسی کو replace کر دیتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں اور ابھی ہم یہاں پہ وہ PDF open کر لیں گے تو ابھی دیکھئے کہ وہ سارے signature یہاں بھی آ چکے ہیں یہ جو ابھی ہم نے بنائے تھے تو دوستو دو طریقے ہوگے ابھی ہم سیکھیں گے تیسرا طریقہ تیسرے طریقہ میں ہم کیا کریں گے PDF open کر لیں گے اور ہم یہاں پہ home tab میں یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے اس کے جب ہم باری بار یہ سارے tab open کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا protect یہ protect آگیا protect آگیا تو یہاں کیا آ رہا ہے sign PDF sign PDF sign کریں میں ذرا یہ new جو ہے وہ open کر لیتا ہوں کوئی جو ہے اس کو میں فیلال close کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے فائل جو ہے وہ new open کر لیتا ہوں blank blank open کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ چلا جاؤں گا protect میں یہاں پہ آ رہا ہے میرے پاس signature signature PDF جب آپ یہ tab open ہو جائے گا تو اس کے اوپر یہ PDF sign tool open ہو گیا ہے یہاں پہ میں click کر دوں گا یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے میں اس پہ click کر دوں گا پلس پہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ draw کرنے ہیں import کرنے ہیں paste from clipboard کرنے ہیں type signature کرنے ہیں یہ آن لائن آپ کے signature ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم تو کریں گے فیلال type write میں یہاں پہ type کروں گا اور یہاں پہ میں اپنا نام لکھ لوں گا عظمت رانہ کر لیتا ہوں یہاں پہ دوستو دیکھئے کہ یہ نیچے already signature بننا شروع ہو گئے یہاں اس کی کافی types ہیں یہ زبردست قسم کے آپ کے پاس فارمیٹ ہیں لیکن یہ صورت میں ہوں گے کہ جب ہمارے پاس یہ fixit reader یا pdf adobe acrobat reader یہ سارے ہوں گے تو یہ سب میں option مجود ہے تو میں فیلال کہ اس کو fixit reader میں یہ آپ کو کر کے دکھا رہا تو اس میں pdf کا جو بھی آپ کے پاس ہوگا بہرحال اس میں یہ سارے version ہوں گے یہ زبردست قسم کے sign ہے آپ اس طرح sign کر سکتے ہیں یہ sign بن گے ان کو کر لیں گے اوکے اور میں کر لوں گا save online بھی کر سکتے ہیں میں فیلال ان کو save کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ save ہو چکے ہیں اب میں کیا کروں گا میں ان کو کر لوں گا یہاں سے میں ان کو save کر لوں گا save as computer اور desktop کے اوپر save کر لوں گا ان کے اوپر میں ان کا بھی نام لکھ دیتا ہے signature کر لیتا ہوں desktop select کر کے ان کا کر دیتا ہے signature ان کا ہم کر لیتے ہیں signature 3 desktop select کر کے save کر دوں گا there are signatures that have not been applied what will you want to do this apply all کر دیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے close اب دیکھئے ہمارے پاس ایک تو یہ signature وہ تھے جو ہم نے pdf بنائے تھے ان کو ہم نے نہیں دیکھنا ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ pdf signature یہ جو ہمارے بن چکے ہیں write یہ pdf میں اگر آپ ان کا بھی screen shot لینا چاہئے تو shift window logo کی اور s press کریں گے یہ 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 پہ ہو جائیں گے ان کو آپ کر لیں گے ورڈ میں لے کے چلے جائیں گے یہاں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ save کر کے ان کو signature 3 desktop کے اوپر save کر لیں گے تو دوستو یہ جو اس کے مختلف version تھے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک application لکھی ہوئی ہو جیسے میرے پاس یہ ایک application لکھی ہوئی ہے مجھے یہاں پہ signature چاہیے you are truly s i g n a t u r write میں اس کو ذرا یہ ہی font کر دیتا ہوں فار می پر انٹر سے ٹھیک ہو گیا جی میں اس کو کر لیتا ہوں pdf export pdf کر لوں گا اور desktop کے اوپر save کر دوں گا یہ میرے پاس application آگئی pdf میں اب میں یہاں پہ signature کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے سیمپل ہے آپ پہ چلے جائیں گے product میں یہاں پہ آجائے sign pdf tab کو click کریں گے یہاں پہ آجائے گا plus پلس میں آپ import بھی کر سکتے ہیں import سے مراجوہ آپ نے desktop کے اوپر یہاں پہ save کی ہوں گے ان میں سے کوئی ایک آپ کر سکتے ہیں فرض کریں آپ یہ کرنا چاہتے open کر لیں اور کیا کر دیں ایک تو یہاں پہ ہمارے option option آگیا save والا یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو سائن ہے یہ سائن جو ہیں وہ ان کو ہم delete بھی کر سکتے ہیں سیلیک کر کے یہ ہمارے سائن ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ date وغیرہ بھی لکھی ہوئی اگر وہ چاہیے ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ آپ کر لیں یہ آ چکے ہیں یہ دیکھے سائن ہو گئے import کا آپ بتا چکا ہوں کہ وہ کہاں سے لائیں گے آپ یہ سے import کر لیں گے import سے مراد create کرنا ہے یہ منیج signature کرنے وہ سارے آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے دوستو تو اب ہم نے تین طریقے سکھ ہیں کہ ایک ہم نے پہلا طریقہ سکھ کہ ہم one note application open کر لیں گے میرے پاس one note application open ہوگئی یہاں پہ new signature new section add کر لیں گے یہاں پہ like signature اور draw پہ چلے جائیں گے اور یہاں pen نمبر ایک میں اس کو close کر دیتا ہوں دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ پہ paint open کر لیں گے paint میں آپ چلے جائیں گے 3D پہ 3D میں آپ یہاں سے 3D open ہو جائے گا یہاں پہ آ جائیں گے new پہ new میں یہاں pen select کریں گے یہاں سے اپنی مرضی کے sign پی ڈی ایف کا کوئی بھی ورزن جو آپ نے انسٹال کیا ہوگا اس کو open کر لیں گے open کرنے کے بعد protect میں چلے جائیں گے sign apply آپ کرنے کے بعد یہ پی ڈی ایف sign پہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے اور create signature پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ جو پہلے بنے ہیں وہ بھی لا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ type اگر کریں گے type اپنا نام لکھیں گے یہاں سے style بدل جائے گا فرض کرو میں صرف حظمت لکھ لیتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی style بدل لوں گا یہ جب بن جائے گا اوکے کر دیں گے save آن لائن کرنے کے لیے یہ one store یا ادھر cloud computing پہ چلا جائے گا یعنی login to your account اس پہ چلا جائے گا آپ وہاں اگر نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا کیا کہ اس کو save کریں save کیسے کریں ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے لگانے ہے وہاں پہ ان کو mouse سے drag کر کے آ چکے ہیں کرنے دیں گے تو یہ with sign آپ کی فائل save ہو کے آ جائے گی دوستو امید ہے پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں کسی نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تب تک کے لیے خدا